ویدھان سبھا میں سوموار کو بجٹ انمان پر سامانے چرچہ شروع ہوئی جس کا جواب مکہ منتری سولہ مارچ کو دیں گے چرچہ کے دوران ستہ پکش اور وپکش کے صدر سے جہاں اپنے اپنے کارکال میں یہ کاریوں کا بخان کرتے نظر آئے وہیں ایک دوسرے کو کم تر ثابت کرنے میں کوئی کور کسر نہیں چھوڑ رہے ہیں اس دوران ماحول کئی مرتبہ گرم ہوتا رہا تو صدن میں کئی بار تھا کے بھی گھونچتے رہے ویدھان سبھا میں بجٹ پر شروع ہوئی چرچہ کا آغاز کانگریس ویدھائک دل کے نیتا مکیش اگنی ہوتری نے شائرانہ انداز میں کیا اور مکہ منتری جیرام تھاکر کو جہاں انہوں نے اپنا پہلا بجٹ پیش کرنے کے لیے بدھائی دی وہیں بجٹ پیش کرتے سمیہ سنائے شیر کی پیر میں چھالے والی پنگتری کو لے کر تنجبی کسا اپنے پینتالیس منٹ کے بھاشن میں بھاجپا کے دو ماہ کے کاریکال اور سرکار کے بجٹ پر مکیش اگنی ہوتری نے سرکار کو خوب کھری کھوٹی سنائی انہوں نے کہا کہ نئے مکہ منتری سے پردیش کے لوگوں کو نئے پن کی امید تھی جس پر بجٹ کے بعد پانی پھر گیا انہوں نے کہا کہ بجٹ میں نہ تو سنسادن بڑھانے کی کوئی یوج نہ ہے اور نہ ہی اس میں کوئی روڈ میپ نظر آیا مکیش اگنی ہوتری نے کہا کہ آپ نے دو ماہ کے سنگشپت کاریکال میں دو ہزار بائیس کروڑ روپے کا کرج اٹھا کر سنکیت دے دیئے ہیں کہ آپ کی سرکار بھی کرج کی ہی بیساکھی پر چلے گی اور پردیش کو آپ پیچھتر ہزار کروڑ کے کرج تلے لاکر رکھ دیں گے انہوں نے کہا کہ چناؤ پورو یواؤں کو نوکری دینے کے بڑے بڑے دعوے کر بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنی اور آکرشت کیا اور بجٹ میں دکانے کھولنے کی صلاحہ دے کر ان کے ساتھ کیول چلاوا کیا ہے مکیش اگنی ہوتری نے کہا کہ پردیش کے پہلے مکہ منتری ڈاکٹر یشوند سنگھ پرمار نے پردیش کے لوگوں کی بھومی کو سرکشت رکھنے کے لیے دھارہ 118 لائی تھی لیکن جیرام سرکار کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے اس لئے اس میں چھیڑ چھاڑ کی کوشش کی جا رہی ہے جس کے نتیجے ٹھیک نہیں ہوں گے اگنی ہوتری نے بھاجپا سرکار پر تنج کستے ہوئے کہا کہ وپکش میں رہتے ہوئے نشے کو ختم کرنے کی بڑی بڑی باتیں کرتے تھے اور ستہ میں آنے کے بعد اسی سے وکاس کی بات کر رہے ہیں کانون بیوستہ کی بات کرتے تھے لیکن دو مہینے میں تیرہ قتل اور پچاس بھلادکار پردیش میں ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ کیول ہیلپ لائن بنانے سے کچھ نہیں ہوگا مکیش اگنی ہوتری نے آروپ لگایا کہ پردیش میں والبو بسوں پر بادل پریوار کا اکادھیکار ہو گیا ہے انہوں نے سنسطھانوں کو بند نہ کرنے کی بھی سرکار کو سلاح دی مکیش اگنی ہوتری نے کہا کہ بھاجپا کی کتھنی اور کرنی میں بڑا انتر ہے وہ پریٹن کو بڑھاوا دینے کی بات تو کرتی ہے لیکن بجٹ میں ماتر پچاس کروڑ روپے کا پراؤدھان کیا گیا ہے انہوں نے شکشہ بیبھا کی تبادلہ نیتی پر بھی سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے کا مشورہ دیا اگنی ہوتری نے کٹاکش کرتے ہوئے کہا کہ بھاجپا سرکار کی نظریں اب مندیروں کے چڑھاویں پر ٹک گئی ہے انہوں نے کہا کہ بجٹ کو جو دشا دی جانی چاہیے تھی وہ نہیں دی گئی کیول چھوٹے چھوٹے لولی پاپ دے کر جنتہ کو بہلانے کا پریاس کیا گیا ہے جس کے لیے بجٹ کا سمرتھن نہیں کیا جا سکتا چناؤں کے دوران جو وائدے کیے گئے تھے اس سے پوری طرح یوٹر لے لیا گیا ہے اور جس دھنگ سے مکہ منتری جنہیں بجٹ کو لے کے پرستوٹی کی ہے ہمیں اس پہ اتراج ہے کہ کوئی بھی صحیح طریقے سے آرثک پربندن کی بات نہیں کی ریسورس جنریشن کی بات نہیں کی ہمارچل کے جو انٹرسٹیٹ ایشیوز ہیں ان کی بات نہیں کی نہ کوئی انہوں نے پلان دکھایا ہے روڈ میپ دکھایا ہے کہ کرنے کیا جا رہے ہیں نوکریوں پر خاص طور پر اور پورے پردیش کے یوہاؤں کو انہوں نے اپنے پیچھے لگا لیا کہ جی ہم نوکریوں دیں گے اور کانگریس آپ کو نوکریوں نہیں دے پائی ہے اب اس بجٹ میں جو ہے سرکاری نوکریوں کا کوئی اولیک ہی نہیں ہے ایک جگہ صرف فنکشنل پوسٹ مینچن کیا ہے باقی جتنی بھی یوجنہیں انہوں نے بات کی ہے وہ ساری پرائیوٹ سیکٹر کی ہے اور مکہ منتری جنہیں اپنی یوجنہوں میں ساپ کر دیا ہے کہ تھارا سے پینتی سال کے لوگ دکانیں کھولیں اور بیپار چلائیں اس پر مکہ منتری جیرام تھاک نے چٹکی لیتے ہوئے کہا کہ انہیں پہلی بار جمعباری ملی ہے تو مکہ شکنی ہوتری بھی ویدھائک دل کے نیتا پہلی بار بنے ہیں انہوں نے کہا کہ کانگریس کاریکال میں مندر کے پیسے کا اپیوگ آلیشان گاڑیوں اور بنگلوں کو خریدنے کے لیے کیا جاتا تھا جبکہ بھاجپا کاریکال میں اس سے پرنے کے کارے کیے جا رہے ہیں بلکل وہ ست ہے جو کچھ بھی آنکڑا انہیں وہ پرستوت کرنے کی کوشش کی جو نمبر انہیں دیا ہے وہ سچائی سے ہٹ کر کے ہے پچھلے دو مینے کے کاریکال میں ہمارچل پردیش میں کانون بیوستہ کو پٹری پر لانے کے لیے ہم نے کام کیا ہے اور ایک گھٹنا جس کا بڑا جور سے وہ ذکر کر رہے تھے دکھت ہے گھٹنا وہ کانگڑا کی لیکن اس کے باب جود ان کو اس بات کا بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے اسی رات کو اس آدمی کو گرفتار کر دیا جیل کی سلاکھوں کے پیچھے مجھے لگتا کہ بجٹ بہت بجٹ پر جب چرچہ ہوتی ہے وہ بہت گمبیر چرچہ ہوتی ہے اور خاص طور سے جو اس دل کے پرمکھ لوگ ہیں اس دل کے نیتہ ہیں اگر وہ گمبیر سجھاب کے مادے میں سے کچھ باتیں کہتے ہیں تو زیادہ اچھا رہتا ایسا لگ رہا تھا کہ وہ صدن کے اندر صرف سرکیوں میں بڑھنے کی دشتری سے کچھ باتیں کہہ رہے تھے بجٹ پر چرچہ الگ طرح سے ہوتی ہے اور جن سبا کی بہشن کی بات الگ طرح کی ہوتی ہے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جن سبا کو سمورد کر رہے ہیں چرچہ میں بھاگ لیتے ہوئے بھاجپا کے تیج تررار ویدھائک راکیش پتھانیا نے کانگریس پر جم کر حملے بولے اور جے رام سرکار کی تاریف کی انہوں نے کہا کہ کانگریس سنسادھن جھوٹانے پر اب سوال اٹھا رہی ہے اور جب ستہ میں تھی تو سنسادھن وکاس سمیتی کی ایک بھی بیٹھک نہیں کروائے گئی کانگریس کاریکال میں شراب بھو ون اور خنن مافیا کا بول بالا تھا جس پر جے رام سرکار نے لگام لگانے کا کام کیا ہے انہوں نے بھاجپا اور کانگریس کاریکال کا تلناتمک بیورہ رکھا اور کہا کہ کانگریس کاریکال میں کانون بیوستہ کی حالت بہت نہ جک تھی انہوں نے کہا کہ کانگڑا میں ہوئے بلاتکار میں اپرادھی سلاکھوں کے پیچھے ہیں وہیں گڑیا پرکرن میں پولیس جیل میں اور آروپی باہر گھوم رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جے رام سرکار کے پہلے بجٹ سے صاف ہو گیا ہے کہ پردیش کی جنتہ کے آنے والے دن اچھے ہوں گے وہیں کانگریس کے ویدھائک دھنی رام شانڈل نے بھی بجٹ کو کیول آنکڑوں کا جال بتایا اور کہا کہ وکاس کو لے کر اس بجٹ میں کچھ بھی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ہمچل کے ویقاس میں کانگریس سرکاروں کے یوگدان کو بھولایا نہیں جا سکتا اور اس بات کا بھاجپا کبھی کوئی اُللیک نہیں کرتی ان کے علاوہ رمیش دھوالا، ستپال رائجادہ اور کرنل اندر سنگھ نے بھی چرچا میں حصہ لیا بیرو ریپورٹ سیٹ چینل شملا